موسیقی 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 کہ یہ سارا جو ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے اپنے بورٹ کا حق جو ہے یا استعمال کر سکتے ہیں یا روک سکتے ہیں پی ٹی آئی کے ارکان کی بسیں نیجی ہوتیل سے پنجاب اسمبلی پہنچ گئیں علی امین گنڈا پور بھی عراقین کے ہمراہ ہے شاہ محمود قریشی اور اصد عمر بھی پنجاب اسمبلی میں موجود ہیں ساری رات ساری دعا کرتے رہیں گے اللہ فوجی آپ دیکھیں گے انشاءالہ ساری سال کمیشن ناکام ہو گیا تھا جی ہاں وہ بالکل ناکام ہو گیا آصف زرداری کمیشن مکمل طور پر ناکام ہو گیا ایک سو چھاسی کی طاقت شو کر دی پرویز اللہی کی میڈیا سے گفتگو کہا ساری رات دعا کرتے رہے کہ تعداد بڑھ جائے اب زیادہ انتظار نہیں کرنا ہوگا چار بجے سب پتہ چل جائے گا وائیٹ فگر تھا ایک سو چھاسی میمران موجود تھے جو ڈیپٹی سپیکر صاحب پر زائد کر رہی ہوں گے پورا تعاون کریں گے انتظار اس قسم کی بولیاں لگتی ہیں شربندگی ہوتی ہیں عالی عدلیہ کی خدمت میں بھی گزارش کی یہ اس کا ہارس ٹریڈنگ کا نوٹس لیں عدلیہ سے ہارس ٹریڈنگ کا نوٹس لینے کا کہا ہے پنجاب میں ہمارے ممبران کی تعداد ایک سو چھاسی ہے شاہ محمود قریشی کی میڈیا سے گفتگو کہا ڈیپٹی سپیکر سے مکمل تعاون کریں گے بولیاں لگنے پر ندامت ہوتی ہے منحارف ممبر کا ووٹ شمار نہیں ہوگا اسد عمر بولے پرویز الہی کے دو چار ووٹ زیادہ ہونے کی امید ہے عددی اکثریت پی ٹی آئی کو حاصل ہے موجودہ نظام نہیں چل سکتا اسے گرنا ہوگا پنجاب اسیملی چلے گی جب تک یہ اوورال نظام چل رہا ہے لیکن جس طریقے سے جس خطرناک کھائی کے اندر معیشت گرٹی چلی جا رہی ہے اور روزانہ نہیں ہر گھنٹے صورتحال خراب ہو رہی ہے یہ نظام نہیں چل سکتا اس نظام نے گر رہا ہے لوگدنا سے منتخب ازاد رکن نے حمزہ شہباز کو ووٹ دینے کا اعلان کر دیا پھر رفیو دین نے کہا حمزہ شہباز کو سپورٹ کرنے کا فیضہ کیا ہے ابھی کسی جماعت میں شامل نہیں ہو رہا پنجاب اسیملی کا اجلاس پور امر رہے گا یا پھر سولہ اپریل کی طرح بنے گا مچھلے بازار اور اخیر ایک دوسرے پر حملے کریں گے لاتے ماریں گے یا لوٹے پھینکیں گے کیا ایک بار پھر دنیا میں ملک ہوگا شرم سار سب کو ہے اس کا انتظار ڈیپٹری سپیکر دوست محمد مزاری کی درخواست پر پنجاب اسیملی کی سیکیورٹی سخت ایوان کے اندر اور باہر چودہ سو سے زائد اہلکار تائنات ہو گئے ہیں لاہور پولیس نے سیکیورٹی پلان مرتب کر لیا زبط اخلاق بھی جاری مہمانوں کے داخلے پر پابندی میڈیا کی نمائندے میڈیا گیلری سے ایوان کی کاربائی کو کبر کریں گے ایوان میں موبائل فون لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی سیکیورٹری محمد بھٹی کے مطابق پولیس چار دیواری کے باہر انتظامی معاملات کنٹرول کرے گی ایوان میں پولیس بلانے پر پرویز اللہی ایک بار پھر ناراض سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا درخواست میں کہا آجی پنجاب کو ایوان میں پولیس نہ لانے کا حکم دیا جائے سارجنٹ ایڈ آرمز کو سیکیورٹی کی ذمہ داری نبھانے دی جائے لکھا حمزہ شہباز اکثریت کھو چکے ہیں لیکن شکست ماننے کو تیار نہیں الیکشن میں خلل ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اوچھی حد کنڈوں کے استعمال کا خدشہ بھی ظاہر کر دیا لاہور ہائی کورٹ میں ڈیپٹی سپیکر کی پنجاب اسمبلی اجلاس میں پولیس طلب کرنے کے خلاف درخواست جسٹس آلیہ نیلم نے سمات سے معزت کر لی درخواست اپوزیشن لیڈر سبتین خان نے دائر کی یہ اللہ کے پوری احمد سکتہ کے سچیاتی میں پر ہو جائیں گے پزر احمان کے پیان سے تو واضح نظر آ رہا تھا کہ ان کو شکست قبول نہیں ہے اور پانچ پانچ کے سیاست ضرداری جو آپ کے گھر بیٹھا رہا ہے یہ سارے ان کو نزاج کے شراف ہے آرکھ مٹی کی جو سیاست ہے لیکن میں پور امیر کو انشاءاللہ شام کو سکتے ہیں لاہور میں منڈی لگی ہوئی ہے خرید و فروغ کا بڑا تاجر بوجود ہے یقین ہے کہ خرید و فروغ نہیں ہو پائے گی شیخ رشید کی آج نیوز کے مارننگ شو آج پاکستان میں گفتگو بولے مولانا فضر احمان کے بیان سے لگا انہیں شکست قبول نہیں ہوئی فواد صادری کا کہنا ہے کہ نون لیگ شکست تسلیم کرے اور اقتدار سے علیدہ ہو جائے سیاسی جماعتیں انگل انتخابات کے فریم ورک پر مذاکرات شروع کریں کوئٹ میں لکھا ملک مزید سیاسی عدم استحقان کو متحمل نہیں ہو سکتا ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا زرداری کی سیاست کے دن گزر گئے ہیں عبام نے غیر اقلاقی سیاست کو مسترد کر دیا عوام چور منافق اور جھوٹوں کی سیاست کو مسترد کر چکے ہیں عمران خان ملک میں سیاسی عدم استحقان کے ذریعے معاشی عدم استحقان پیدا کرنا چاہتے ہیں مریم آرنزیب کی تنقیی ٹویٹ میں لکھا پاکستان عمران بشرا گوگی مافیاسی چوری کا متحمل نہیں ہو سکتا روپے کی بے قدری اور ڈالر کی مسلسل اڑان جاری انٹر بینک میں ڈالر کے قیمت ایک روپے انتر پیسے بڑھ گئی دو سو اٹھائیس روپے پچاس پیسے تک جا پہنچی اپن مارکٹ میں ڈالر دیڑھ روپے اضافے سے دو سو تیس روپے پچاس پیسے کہو گیا کراچی اونیورسٹی خودکش حملے کی تحقیقات میں اہم بے شک بارودی بیک تیار کرنے والے مرکزی سہولتکار کا خاکہ تیار ذرائع کے مطابق بیک دہشتگرد زیب نے تیار کیا تھا خاکہ سی سی ٹی وی پوٹیج اور اینی شاہدین کی ودت سے تیار کیا گیا کراچی کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش سے موسم خوشگوار پنجاب میں بھی وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری خانوال شرکپور راجنپور حافظہ باد ڈی جی خان زہانیاں احمد پور سیال میں بارش سے جلتل ایک ہو گیا لیکن مروت میں سلابی ریلہ دو افراد ڈوب کر جان بہت پشاور سمید خیبر پختون خاک کے اکثر ازلام بادنوں کا راج پشاور میں گزشتہ روز 42 میلی میٹر بارش ریکارڈ مزید بارش کے امکان اربن فلڈنگ اور ندینالوں میں تغیانی کا خطشہ ان سی اوسی نے محرم الحرام کے لیے ایس سو پیز جاری کر دی ماسک سینٹائزز کے ساتھ سماجی فاصلے کا خیال رکھا جائے مجالس کھلی جگہوں پر منقب کی جائیں انڈور مجالس میں ہوا کا گزر رکھا جائیں 65 سال سے زائد عمر کے افراد اور بچوں کو حجوم سے دور رکھا جائیں ملت میں کرونا سے امبات میں اضافہ مزید ساتھ جانے چلی گئیں 681 افراد وائرس میں مبتلا مضبط کیسز کی شرح 2.95 سیٹھ ریکارڈ کرونا کے 186 مریضوں کی حالت تشویشنا وزیر خالجہ بلاور گھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ پاکستان خوشحال قرآن مستحقم افغانستان کا خواہ ہے نور خان ائر بیس پر تقریب سے خطاب افغانستان میں سیلاب اور زلزلہ متاثرین سے اظہار ایک چہتی بولے عالمی برادری افغانستان کا ساتھ دے پاکستان نے انسانی ہمدردی کے تحت امدادی سامان دے جا ہے سرلنکا میں سیاسی بہاران ایک بار پھر سنہین ہو گیا سرلنکا عوام نے وکرمہ سنگھ کو بطور صدر تسلیم کرنے سے انکار کر دیا بغاوت جاری رکھنے کا اعلان کولمبو میں عوام کے شدید مظاہر جاری سرلنکا ملٹری نے صدارتی سیکرٹریٹ کا کنٹرول سنبھال لیا احتجاجی مقامات پر مظاہرین کے خلاف کاروائیاں متعدد احتجاجی رحمہ سمیت درجم افراد گرفتا بنگلہ دیش میں توانائی کا بہاران شدید حکومت نے ڈیزل سے چلنے والے پاور پلانس بند کر دیئے ہفتے میں ایک روز پیچول پمپ بھی بند کرنے کا فیصلہ مارکٹس اور بازار رات آٹھ بجے بند کرنے کے احکامات عوام نئی توانائی پالسیوں کے خلاف سرابہ احتجاج دروپدی مرمو بھارت کی نئے صدر منتخب بھارتی تاریخ میں پہلی مرتبہ قبالی خاتون کو صدر منتخب کیا گیا حکمران اتحادی جماعتوں کی امیدوار دروپدی مرمو کو پچاس فیصل سے زائد ووٹ ملے ان کا مقابلہ حضب اختلاف کے رہنما رشوانت سے تھا بھارت کی پندرمی صدر کی تقریب حل برداری پچیس زولائی کو ہوگی امریکہ میں ایک دہائی بات پولیو کا پہلا کے سامنے آگیا نیو یارک کی ریاست کے محکمہ سیحب کے مطابق منہاتن کی راکلینڈ کاؤنٹی کے شخص میں پولیو وائرس کی تشخیص ہو گئی ہے تیرہ میں پولیو کا کیس ریکارڈ کیا امریکی صدر جو بارڈن کورونا کا شکار خود کو کرنٹی نہ کر لیا ٹوٹر پر ویڈیو شیئر کر دی کہاں تب یہ ٹھیک ہے کام جاری رکھیں گے پاکستان کی دو خواتین کو پیماوں نے دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کیٹو کو سر کر لیا سمینہ بیک کیٹو کی چوٹی پر سب دھلالی پرچم لہرانے والی پہلی خاتون کو پیما بن گئی نائلہ خیانی نے بھی آج ہی کیٹو کے ٹاپ پر پہنچی وزیر آزم شہباز شریف کی دونوں خواتین کو پیماوں کو مبارک بات ٹویٹ کیا کہ پاکستانی خواتین کو پیمایی کے صبر عظمہ کھیل میں مردوں سے پیچھے نہیں کیٹو مہمزوی کے دوران افغان کو پیما انتقال کر گئے افغان کو پیما علی اکبر سخی کو کیمپ فور پر دل کا دورہ پڑا میت بیس